مصہور ڈال کا فیس بیک جو ہماری سوندر کی رانی ہوتی ہے مشہور ڈال جس کو سوندر کی رانی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہماری مصہور ڈال جو سوندر کی رانی ہے اس کو صدیوں سے ہماری سکن کو ہمارے روپ کو نکھارنے کے روپ میں یوج کی جاری ہے تو آج ہم اس کا ایک بہت ہی اچھا سا فیس بیک بنائیں گے جو آپ کی سکن کو نکھارنے کا کام کرے گی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دو چمچ لینی ہے مصہور ڈال اور دو چمچ ہی ہمیں لینی ہے چاول تو دونوں چیزوں کو ہمیں لینی ہے برابر برابر ماترہ میں تو اب ہمیں کیا کرنا اور اس کو پانی ڈال کر ایک ہے تو ہمیں پانی ڈال کی اس کو رکھ دیا ہے اس کو پانی ڈال کے تو ہماری ڈال ہے اس کو تھوڑا ڈال پانی ڈال کے آر کوڑا دیا ہے دونوں چوڑنا ہے اس کو غلال چکے ہیں حسنت ہے حسنت ہے پانی سیکھ اس کو میں امیرے گیا چل سے پانی ڈال پانی سکھاڑا ہمیں نکل جائے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پیشٹ بنانا ہے تو ہم نے اس کو پیشٹ بنائیں گے تو چاول اور دال ہے وہ پیشٹ چکی ہے اب ہم اس کیا کریں گے اپنا بال اکھائیں گی اور بال میں اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے پیشٹ بنائیا ہے اس کو ہم کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سوئی سموثی ایک دم سے پیشٹ بن کر تیار ہو گیا ہے کہ ڈسکی نہیں کریں گے تاکہ یا فیشٹ پیک ہے وہ بن کے لے ہو جائیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کا Blairshoeین مقbing ہے کے لیے ہمیں نیوہم رکھنون ہے تو سہر کھو اور ملوکھ جائیں گے اس وقت تم دوری اس سک معلومے کی дужеہ لانے سے خوبصومی پیشٹے ہیں پھالا اس پسکے معلومے کریں گے چمکتی ہوئی دیکھیں اور گلوئنگ بنیں تو اس کے لیے ہمیں اس میں ہنی ایڈ کر رکھا ہے تو ہم ان سب چیزوں کو اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب یہ ہمارا جو پیک ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمیں اور کچھ نہیں اس میں ایڈ کرنا ہے یہ فیس پیک میں جو دال اور چاوال ہیں یہ اپنے آپ میں یہ کمپلیٹ آپ کی جو خوبصورتی کو بڑھانے کا کام کریں گے اور اس میں آپ کو کچھ بھی ٹین ٹام کرنے کی جدورت نہیں ہے یہ اپنے آپ میں یہ ایک گلو کو بڑھانے کے لیے بہت کافی ہے مطلب کہ جو مطلب اس کو آپ کمپلیٹ گلو جو آپ پا سکتے ہیں وہ اس فیس پیک سے بلکل پا سکتے ہیں تو چلیے ہم اس فیس پیک کو اپنے فیس پر اپلائی کریں گے اس سے پہلے آپ کو اپنے فیس کو کلین کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے فیس پر اس کو اپلائی کرنا ہے آپ اس فیس پیک کو یوز کریں گے اپنے سکین پر ریگولر اس کا یوز کریں گے تو آپ اپنے سکین کو ایک دم ہمیشہ جوا اور چھمکتا ہوا دیکھیں گے آپ کی سکین پر جلدی سے جھوڑیاں اور جھائیاں وغیرہ کچھ بھی نہیں آئیں گے آپ کی سکین ایک دم نیچرل گلو کریں گے اور آپ کو اس کو ہفتے میں دو سے تین وارس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اگر اس کا ریگولر یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکین پر بارے نیارے ہیں مطلب کیا کہنا ہے آپ کی سکین پر ایک دم ہمیشہ چمکتی ہوئی اور گلو کرتی ہوئی دکھے گی اور ہاں اگر آپ کی سکین پر چندن پاورڈر اگر سوٹ کرتا ہو تو اگر آپ اس میں تھوڑا سا اگر ہاپ ٹی شپون بھی اگر چندن پاورڈر اس میں ایڈ کر لیا تو آپ اپنی سکین پر بہت زیادہ گلو اور ایک دم فریشنس محسوس کریں گے اگر آپ کو چندن پاورڈر اگر سوٹ کرتا ہو تو اگر آپ اس میں جرور ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس فیش پر کو اپنے فیس پر لگا لیں اپنی گردن پر لگا لیں تاکہ فیش اور گردن ہمیسا ایک سی سیم دکھیں تو ہمیں اس فیس پر کو مطلب 20 منٹ کے لیے کم سے کم لگانا ہوتا ہے کیونکہ یہ 15 سے 20 منٹ کے بیچ میں یہ سوک جائے اس کے بعد ہمیں اس کو ریموو کرنا ہے تو آپ اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے لگائیں اور ہفتے میں 3 وار لگائیں اور جب بھی ٹائم ملے آپ کو تب لگائیں تاکہ جو آپ کی سکین کی ٹیننگ ہے وہ بھی ریموو ہو جائے اور آپ کے جو بلیک سپورٹ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور تو ہماری سکین کا جو گلو آئے گا وہ ایک دم الگ ہٹ کر آئے گا کیونکہ جو مسور دال لینا وہ صدیوں سے ہماری سکین کو نکھارنے میں یوز کی جا رہی ہے تو یہ آپ اس کو بے فکر ہو کر لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی جو سکین ہے وہ آپ کی خراب نہیں ہوگی اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگی اور مطلع آپ کو بینیفٹی ملے گا اس سے آپ اس کو بے فکر ہو کر ایک دم سے لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنی سکین پر لگانے کے بعد اور جب بھی آپ کے پندرہ سے بیس میٹ کمپلیٹ ہو جائیں اور آپ کا جو فیس پیک ہے وہ ایک دم سے سوک جائے مطلب تھوڑا تھوڑا سا گیلہ ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کی آپ جب بھی اس پیک کو نکال لینا تو اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ریموو کرتے ہوئے نکال لیں تاکہ جو آپ کی سکین کی جو گندگی ہے وہ بھی ساتھ میں ریموو ہو جائے کیونکہ جب بھی ہم پیک لگاتے ہیں تو اسکین ہے وہ ایک دم سے جو گندگی ہوتی ہے وہ فول جاتی ہے اور جب بھی ہم اس کو اپنے سوکھ ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا رف کرتے ہوئے نکالتے ہیں تو اس کی گندگی ہے وہ ایک دم سے کلین ہو جاتی ہے تو آپ پیک کو تھوڑا ریموو کرتے ہوئے نکال لیں اس کو مطلب رف کرتے ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنے فیس کو اپنے نورمل پانی سے اپنے فیس کو کلین کر سکتے ہیں کر لیں اس کے بعد آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنے فیس کو پہنچ لیں تاکہ اس کا پانی ہے وہ سوک جائے آپ ایک دم سے کسی بھی چیز سے اپنے فیس کو رگ رہے ہیں نہیں تو آپ کی سکین پر سکریچ بگرہ آپ کی سکین ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اوکے تو آپ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے جو بھی آپ کو اوائل ہے آپ کی سکین پر سوٹ کرتا ہو وہ اوائل لینا ہے اسے آپ کو اپنے سکین پر مساج کرنا ہے دو منٹ کے لیے تاکہ آپ کی سکین ٹون ہے وہ اچھا رہے اور نہیں سوٹ کرتا ہے تو آپ اپنا نورمل ایل ورچ جیل بھی لے سکتے ہیں اور اسے آپ اپنے سکین پر دو منٹ کے لیے مساج دیں تاکہ جو آپ کی سکین ہے وہ اپنے سکین ٹائٹ ہو اور آپ کی سکین ہے سکین کا ٹون ہے وہ اچھا رہے اور آپ کو میرے جانگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے سکین کو لائک سیئر سکسکرائب جرور کریں اور میں آپ سے ملتی ہوں اور میں آپ کی آمدی ویڈیو میں تکتے کی بائی بائی